اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھئے ایک بہت عجیب و غریب قسم کے خبر آ رہی ہے امریکہ سے یہ کس کی تصویر ہے جو بائیڈن کی یہ اسی سال کا ہو گیا ہے اور چلتے چلتے گر بھی جاتا ہے بھول بھی جاتا ہے اس کی ایک اور مسٹیک ہوئی یہ دیکھئے we lost we lost our son in Iraq یہ بات جانے اس کی گرفت نہ آگئی ہے کہ ہم نے اپنا بیٹا کھویا ہے عراق میں پریسیڈنٹ بائیڈنز فیکچول ایرر ایباوٹ لیٹ سن ڈیت ریزز کنسرن ایباوٹ منٹل ایکویٹی اب اس کے دہنی صلاحیت پر سوال کھڑے ہو گئے کہ یہ دو ہزار چوبیس میں الیکشن میں جائے گا تو یہ ابھی اسی سال کا ہے تو پھر اگلے سال یہ کیاسی سال کا ہو جائے گا اور اس کو دو ہزار انتیس میں ٹرم پورا کرتے کرتے چھالیس چھاسی سال ہو جائے گا تو کیا یہ سوٹیبل لہے گا امریکہ کے لیے اب امریکہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک اتنا عمر رسیدہ انسان پریسیڈنٹ بننے کے خانش مند ہے اسی سال میں اور ایک ڈانلڈ ٹرمپ ہے جو ہے تو چھہتر سال کا لیکن اس پر کریمنل چارجز چلنے پسٹ مرتبہ جائے ہیں امریکہ کی تاریخ میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ آیا ہے جس پر کریمنل چارج لگائے گا کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس چوری کرنے اب یہ دیکھئے اس کے دو شادیاں ہیں دو بیوی سے چار بچے تو اس میں سے ایک لڑکی ایکسیڈنٹ میں ماری گئی تھی ماں کے ساتھ تھی اور ایک لڑکا اس کا یہ کہتا ہے کہ میں اپنا لڑکا کھویا ہوں عراق میں یعنی میرا لڑکا عراق میں جنگ کرتے ہوئے دیش کیلئے شہید ہوا جبکہ اس کا لڑکا کب مرا ہے معلوم ہے یہ اس کا لڑکا مرا ہے دو ہزار پندرہ میں آپ بتائیے عراق کی جنگ کب ختم ہو گئی تھی اس کے لحاظ اس کے لڑکے کو جہاں برین کینسر ہو گیا تھا اس کے وجہ سے وہ مرا ہے تو یہ فرسٹ مردوہ ینے کی تقریر کی روان میں جہاں غلطی کر گیا یہ چوتھی غلطی ہے اسی ایک مردوہ جاپان میں بھی امریکن جہاں پہنچ کے سامنے تقریر کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی کہا کہ ہمارا بیٹا جہاں عراق میں مر گیا اور اور جگہ بھی اور یہاں پہ بھی کہہ رہا کہ عراق تو پوری دنیا میں جہاں اس پہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ آپ اس کو جہاں چھوڑ دینا چاہیے اس سے یا پھر جہاں اس کو کنٹنیو کرنا چاہیے خاص طرح سے نیکسٹ الیکشن کا کنڈیڈٹ جہاں ڈیموکریٹک کا بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے تو یہ دیکھیں ٹویٹر وغیرہ پہ پورا جہاں کیے ہیں اب اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے ٹویٹر وغیرہ پہنچنیو ٹویٹر وغیرہ پہنچنیو ٹویٹر ویٹر